انسان کی زندگی میں بیشتر واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جو اس کے ذہن پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ واقعہ انتہائی خوفناک اور سچا واقعہ ہے اس واقعہ کو سائمہ نامی لڑکی نے سنایا آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں کچھی مٹی سے بنا ہوا مکان تھا اس میں دو انتہائی ضعیف بوڑے میاں بیوی رہتے تھے جن کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو پشاور میں محنت مزدوری کرنے جاتا اور وہیں پر اپنی رہائش رکھی ہوئے تھا کبھی کبار دیڑ دو مہینے کے بعد وہ اپنے گھاؤں اپنے والدین کے پاس چکر لگایا کرتا انہیں سودا سلف وغیرہ دیتا اور کچھ روپے پیسے ان کی ضروریات کے لیے دے جاتا ان بوڑے میاں بیوی کو شادی کے بہت عرصے بعد اولاد نہ ہوئی شادی کے پندرہ سے بیس سال کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا اس لیے بوڑے میاں بیوی بہت ضعیف تھے اور ان کا بیٹا ابھی محض بائیس تیس سال کا نوجوان تھا بیٹا انتہائی فرما بردار اور ماں باپ سے انتہا کی محبت کرنے والا تھا اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہ دی لیکن اسے ہمیشہ ایک ہی بات کا دکھ رہ جاتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہ کر ان کی خدمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ روزی روٹی کے لیے اسے اپنے شہر سے دور رہنا پڑتا تھا اس کی ماں یعنی بوڑی عورت کا نام گل بی بی تھا جبکہ اس کے بوڑے ضعیف باپ کا نام سردار خان تھا سردار خان جو کافی عرصے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بیمار تھا سردار خان سانس کی بیماری میں مبتلا تھا اسے کافی عرصے سے پھیپڑوں کی بیماری تھی اکثر وہ بستر پر ہی پڑا رہتا گل بی بی اپنے شوہر کی اس بیماری کی وجہ سے گھر سے بہت کم نکلتی آسپڑوس جانا تو درکنار وہ گھر سے بہت کم نکلتی اکثر زیادہ تر اپنے خاند کی خدمت میں ہی مصروف رہتی گاؤں کے گھر ذرا دور دور تھے کوئی گھر ذرا انچائی پر بنا تھا تو کوئی ذرا اترائی میں اسی طرح آسپاس کے گاؤں بھی دور دور ہی تھے سردیوں کا موسم تھا اور ویسے بھی شمالی علاقوں کی سردی بہت کہر انگیز ہوتی ہے لوگ شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے کام نبٹا کر گھروں میں چلے جاتے ایک تو ویسے بھی عبادی بہت کم ہونے کی وجہ سے ویرانیاں ہی ویرانیاں تھی اور دوسرا موسم کی شدت کے باعث لوگ اپنے اپنے کام ختم کر کے اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ جاتے ایک ایسی ہی سرد رات کا واقعہ ہے سردی اپنے پورے زوروں پر تھی ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں لہافوں میں دھکا ہوا تھا مگر ایسی سرد رات میں گل بی 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 چاری ابھی تک جاگ رہی تھی وہ بہت پریشان تھی وہ اپنے پاس رکھی ہوئی انگیٹھی پر اپنے ہاتھ تاپ کر سردی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے قریب ہی چار پائی پر سردار خان لیٹا ہوا تھا جس کی طبیعت اس وقت بہت خراب ہو رہی تھی وہ بار بار اپنے خامند کے چہرے کی طرف دیکھتی جس پر کربو عذیت چھائی ہوئی تھی پھر ایک بار اس نے اٹھ کر اپنے خامند کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے سردار خان نے اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر اسے کہا ہاں میں کچھ بہتر ہوں تم جاؤ اپنی چار پائی پر آرام کرو گل بی بی اس کی طرف گوھر سے دیکھتی ہوئی اپنی چار پائی کی طرف بڑی اور لیٹ گئی مگر دل اس کا اندر سے سخت پریشان تھا وہ جانتی تھی کہ اس کے خامند کی طبیعت ٹھیک نہیں اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے مگر وہ بچارہ لہا فوڑے اپنی چار پائی پر سست پڑا تھا گل بی بی اسی طرح خموشی میں چھت کو گھرتی رہی اور کتنی ہی دیر گزر گئی رات کا وہ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آہستہ آہستہ آنکھ لگنا شروع ہو گئی اور اسے اونگ آنے لگی اچانک سردار خان پر خانسی کا ایک شدید دورہ پڑا اور خانستے خانستے اس بچارے کا برا حال ہو گیا گل بی بی بچاری ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے اپنے خامند کے پاس آ کر چار پائی پر بیٹھ گئی آگے ہاتھ بڑھا کر فوراں پاس پڑے ہوئے میز پر پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے اپنے خامند کی طرف بڑھا دیا مگر وہ بچارہ اتنا خانس رہا تھا کہ اس کا پانی پینا بھی محال تھا گل بی بی نے گبرا کر دوائیوں کی طرف دیکھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات سونے سے پہلے اپنے خامند کو اس نے رات کی دوا کھلا دی تھی اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کا خامند بہت بیمار ہے مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پھیپڑے تقریبا ختم ہو چکے تھے یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے اس وقت علاج کی سہولتیں اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی یہ راز صرف ڈاکٹر ہی جانتے تھے کہ اس کے پھیپڑے تقریبا ختم ہو چکے تھے گل بی بی اس کی خراب حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اندر ہی اندر سہم گئی تھی وہ بیچاری اکیلی عورت تھی لیکن اس وقت جو حالت اس کے خامت کی بنی ہوئی تھی وہ اس کے لیے کافی پریشانی کا باعث تھی اس نے شوہر کے ماتے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلیہ دینے لگی مگر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ شہر میں جا کر کسی اچھی جگہ سے علاج کروا سکتے پاس قصوے کے ڈاکٹروں نے جو کچھ بھی بتایا تھا اسی کے مطابق اسی دعا سے ابھی تک گزارا ہو رہا تھا وہ اپنے شوہر کی خراب حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو رما ہو گئے وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی اور اس کے چہرے پر پھونکنے لگی کہ شاید اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور اس کی حالت سنبھل جائے مگر شاید گل بی بی کی دعاوں کا وقت گزر چکا تھا اس کی حالت بگڑتی بگڑتی اتنی خراب ہو گئی کہ آخر اس کے شوہر نے ایک لمبی ہچکی لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے دم توڑ دیا اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی گل بی بی کا شوہر سردار خان مر چکا تھا گل بی بی نے جب اسے مرتے ہوئے دیکھا تو ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی اور پھر وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی وہ اپنے خامند کی مردہ لاش کے ساتھ لپٹ گئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی روتے روتے اس بچاری کا برا حال ہو گیا روتے روتے بچاری اتنی تھک گئی کہ جیسے پتھر کا بوت بن گئی ہو نہ جانے رات کا کون سا پہر ہو چکا تھا آدھی رات ہونے والی تھی گل بی بی کا شوہر مرتے ہی اس کی دونیا جیسے اجڑ کر رہ گئی تھی روتے روتے اس کے آنسو بھی اب آنکھوں میں خوشک ہو رہے تھے کتنی ہی دیر وہ گم سم اپنے شوہر کی میت کو بیٹھی دیکھتی رہی پھر جب ذرا حواس بحال ہوئے تو اس نے سوچا کہ اب مجھے ہمت سے کام لینا چاہیے خدا کی رضا اسی میں تھی کہ میرے شوہر کی زندگی اتنی ہی تھی اس نے سوچا کہ اب مجھے ہمت کرنا ہوگی اب میں اکیلی عورت ہوں میرا بیٹا بھی اب میرے پاس موجود نہیں اس نے سوچا کہ اب مجھے گاؤں والوں کو اطلاع دے دینی چاہیے پھر سوچنے لگی کہ رات کے دو بجے کا وقت ہے انتہائی سرد رات ہے اور اس وقت کیا لوگوں کو اطلاع دینا ٹھیک ہوگا مگر پھر وہ اندر ہی اندر کچھ خوف زیدہ بھی تھی اکیلی میت کے پاس بیٹھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اس نے سوچا اگر صبح اپنے گاؤں والوں کو بتایا تو ہو سکتا ہے وہ نراز ہو جائیں کیونکہ گاؤں والوں میں ایک دوسرے سے اتفاق پیار اور محبت بہت تھا وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں جلد شریک ہو جاتے تھے اور آپس میں رنجش جلدی بھول جاتے تھے اس نے سوچا کہ مجھے ابھی گاؤں والوں کو اطلاع کر دینی چاہیے یہ سوچ کر وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی سرد ہوا کا ایک تیز جھونکہ اس سے ٹکرایا اور وہ کانپ کا رہ گئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اس زمانے میں اس گاؤں میں ایک ہی رواج تھا کہ اگر گاؤں میں اس طرح اچانک موت ہو جاتی تو وہاں پر ایک جھوٹی تھالی بجا کر گاؤں کو جیسے اطلاع دی جاتی ظاہر ہے اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو عام نہیں تھے مسجدوں وغیرہ میں بھی لاؤڈ سپیکر کا اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا بلکہ مسجد میں ازان بھی لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہی دی جاتی تھی کوئی کوئی جگہ ایسی ہوتی جہاں پر لاؤڈ سپیکر ہوتے اس نے ایک تھالی اور ایک پتھر اٹھایا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول کر گھلی میں آگئی اس نے اپنے گھر کے دونوں دروازوں کو ایسے ہی بند کر دیا پھر تھوڑی دور چلتے چلتے وہ اپنے گھر سے ذرا دور آگئی اس طرف جس طرف دوسرے مکانات نظر آ رہے تھے پھر اس نے باہر آ کر تھالی زور زور سے پیٹنا شروع کر دی یہ ایک طرح سے اعلان تھا کہ اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے کوئی مر گیا ہے اتنی خوفناک اور سرد رات میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے رات کے اس پہر اس بیچاری کی تھالی کی آواز کون سنتا جب کافی دیر تھالی بجاتی رہی اور کسی گھر کا دروازہ نہ کھلا تو بیچاری مایوس ہو گئی اور اسی مایوسی کے عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کی آواز سننے والا اس وقت کوئی نہ تھا وہ بوجل دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی جب چند قدموں کے بعد اپنے گھر کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا کہ اس کے گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اس نے دروازے کو دبا کر کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود اسے صاف معلوم ہو گیا کہ اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی وہ بڑی حیران اور خوفزیدہ ہو گئی کہ اندر سے کنڈی کس نے لگا دی اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس نے دروازے کو ایسے ہی بند کیا تھا اس نے باہر سے بھی کنڈی نہیں لگائی تھی مگر اس وقت دروازہ اندر سے بند تھا کسی نے اندر سے دروازے کو کنڈی لگا رکھی تھی اس کا دماغ جیسے ایک دم سن ہو گیا پریشانی اور گبرہت کے عالم میں اس نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا وہ زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹانے لگی شاید اندر کوئی گھس گیا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اندر کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی کوئی اندر سے دروازہ کھول رہا تھا وہ حیرت اور تجسس کے مارے بوت بنی کھڑی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی تھوڑی دیر کی غیر مجودگی میں اس کے گھر میں کوئی گھس گیا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے دروازہ کھول گیا وہ فوراں آگے بڑھ کر دروازے کے اندر داخل ہوئی جس نے اپنا ہاتھ اتنا لمبا کر لیا تھا بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ دروازے کی کنڈی تک پہنچ گیا تھا وہ جسے پتھر کا بوت بن کر دیکھ رہی تھی وہ لاش اب اٹھ کر چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی حالانکہ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ اپنے خاند کی مردہ لاش کو چارپائی پر ایسے ہی لیٹا ہوا چھوڑ کر گئی تھی اس کے شوہر کی مردہ لاش کی آنکھیں بلکل سفید ہو چکی تھی ان میں کہیں بھی آنکھوں کی پتلیاں نہیں تھی بلکل بے جان اور بے نور آنکھیں کسی بھی قسم کے جذبات سے آری انتہائی خوفناک منظر تھا خوف سے بچاری غل بی بی کانپ رہی تھی ظاہر ہے جب ایسا خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر سامنے ہوگا تو انسان کی کیا حالت ہوگی ابھی وہ کچھ فیصلہ بھی نہ کر پائی تھی کہ یہ اچانک ہو کیا رہا ہے اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک اس کے شوہر کی لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کا بازو پھر لمبا ہوتا ہوتا گل بی بی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا صاف محسوس ہو رہا تھا کہ گل بی بی کے شوہر کی لاش ہاتھ لمبا کر کے گل بی بی کی گردن دھبوچنا چاہتی تھی گل بی بی گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر لاش جیسے بہت ڈیٹھ بن چکی تھی لاش نے پھر ہاتھ اور لمبا کیا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی گل بی بی نے چیخ مارتے ہوئے گر سے باہر دھوڑ لگا دی باہر نکلتے ہی اس نے زور کے ساتھ دروازے کو گھمایا اور دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیئے اور وہ پھر باہر گلی میں دھوڑتے دھوڑتے بی چاری گھبرا کر بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی مگر پیچھے گر سے نکلنے کے بعد اب کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے پیش امام کے گھر کی طرف جانا چاہیے پیش امام جو کہ گاؤں میں نماز پڑھاتے تھے وہ دھوڑتی دھوڑتی ان کے گھر کے پاس جا پہنچی بی چاری کا سانس اتر بدل ہو رہا تھا کافی دیر دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد کوئی نہ آیا ایسا لگتا تھا جیسے امام صاحب گدے گھوڑے بیچ کر سوئے تھے مگر گل بی بی پر خوف کا ایسا عالم تاری تھا کہ اس نے ہمت نہ ہاری اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ پیش امام صاحب کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی ارے بھائی کون ہے ذرا دم تو لو وہ امام صاحب میں گل بی بی گل بی بی کے مو سے گبرائی آواز نکلی اتنے میں کھٹاک کے ساتھ دروازہ کھلا اور پیش امام صاحب دکھائی دیئے گل بی 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 بچاری دھر کے مارے فوراں ایک دام اندر گئی ارے گل بی بی تم ایسے دکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی مولوی صاحب جو ابھی نیند سے اٹھے تھے ان کی نیند ہی اٹھ گئی وہ گل بی بی کی طرف دیکھ رہے تھے گل بی بی خیریت ہے کیا ہوا ہے اس وقت آدھی رات کے وقت خیریت تو ہے فوراں دروازہ بند کر کے پیچھے پلٹے اتنے میں پیش امام صاحب کی بیوی بھی جاگ گئی گل بی 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 اور رو رہی تھی مولوی صاحب وہ میرا شوہر ارے کیا ہوا تمہارے شوہر کو خیریت تو ہے پیش امام صاحب گبرائی آواز میں بولے وہ مولوی صاحب میرا شوہر مر گیا مولوی صاحب اس کی بات سن کر بولے انہ للہ و انہ الہی راجعون بہت افسوس ہوا گل بی بی مولوی صاحب جو رات کے اس وقت اٹھائے جانے پر بہت غصے میں تھے ان کا غصہ ایک دم جیسے تھنڈا پڑ گیا اور پھر گل بی بی نے مولوی صاحب کے پوچھنے پر انہیں سارا واقعہ کی سنایا انہیں بتایا کہ کس طرح وہ تھالی پیٹنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی اور پیچھے ان کے خاند کی لاش کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے وہ تھالی پیٹتی ہوئی باہر نکلی اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو خاند کی لاش ایک افریت بن چکی تھی یہ واقعہ سن کر تو مولوی صاحب کے بھی رونگٹے کھڑی ہو گئے وہ سوچنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے پھر انہوں نے گل بی بی کو اس کے خاند کی موت پر تسلی دی اور کہنے لگے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اللہ تمہیں سبر دے چلو میں تمہارے ساتھ چل کر ساری صورتحال دیکھتا ہوں پیش امام یعنی مولوی صاحب گل بی بی کو ساتھ لے کر باہر نکل آئے پھر کہنے لگے کہ مجھے اپنے ساتھ چند افراد کو لے کر جانا ہوگا اکیلے چل کر صورتحال کو دیکھنا شاید میرے لئے مشکل ہو جائے مولوی صاحب بھی اندر سے کچھ ڈر رہے تھے یہ پہلی بار ان کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا تھا ایک لاش افریت بن گئی تھی پھر انہوں نے گاؤں کے چند بزرگ لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹائے اور انہیں جگا کر اپنے ساتھ گل بی بی کے گھر کو چلنے کو کہا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ساری صورتحال سے بھی اگا کیا گاؤں کے لوگ تو سن کر ہی ڈر گئے تھے مگر کچھ لوگ دلیر تھے جو ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے مولوی صاحب نے گاؤں کے سب لوگوں کی حمد بنائی تو تقریباً سبھی لوگ ان کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے جب وہ سب لوگ گل بی بی کے مکان پر پہنچے تو سب یہ دیکھ کر حیران اور خوفزدہ رہ گئے کہ واقع گل بی بی کے خاند کی لاش چار پائی پر بیٹھی ہوئی تھی لاش کی حالت اس وقت خوفناک منظر پیش کر رہی تھی اس کی آنکھوں کی دونوں پتلیاں سفید تھی اور پپوٹے اوپر کو ابرے ہوئے تھے لاش دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی انسان کی لاش ہے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھوت پریت چار پائی پر بیٹھا ہو مولوی صاحب کے مو سے اونچی آواز میں کلمہ پاک کا ورد شروع ہو گیا اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اونچی اونچی آواز میں قرآنی آیت پڑنی شروع کر دی لاش چار پائی پر بے حصو حرکت پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر ہر ایک کے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے پھر جب مولوی صاحب قرآنی آیات کا ورد کر چکے تو بڑی کڑکدار آواز میں بولے اے خبیس تو کون ہے اور اس معصوم انسان کی میت کو کیوں تنگ کر رہا ہے کیوں اس کے ساتھ آ کر چمٹ گیا مولوی صاحب کی آواز سن کر اس میت کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے گردن گھما کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور اس کے خرکھراتے نکلنا شروع ہو گئے مگر اس کی زبان کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کے موں سے نکلنے والے غراتے بہت ہی خوفناک تھے مولوی صاحب پھر اونچی آواز میں دھاڑ کر بولے خبیس تو کون ہے اور پھر وہ خموش ہو گیا جب مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ کچھ نہیں بول رہا نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے تو انہوں نے فوراں اشارہ کیا کہ پانی کا لوٹا لاؤ ایک آدمی فوراں دھوڑا گیا اور پانی کا لوٹا لے کر آیا مولوی صاحب نے اس کے اوپر قرآنی آیات پڑ دی اور پھر لوٹے کا پانی دور سے ہی لاش کے اوپر پھینک دیا لاش کے اوپر پانی کا پھینکا جانا ہی تھا کہ لاش پانی کے پھینکنے سے تڑپنے لگی اس نے ہاتھ لمبا کر کے مولوی صاحب کو پکڑنا چاہا مگر مولوی صاحب اس کی گریفت سے دور ہو گئے اس کا ہاتھ لمبا ہوتا جا رہا تھا مگر پھر پانی کی وجہ سے جس عذیت اور قرب میں وہ لاش مبتلا تھی اس عذیت میں تڑپتے تڑپتے ایک دم لاش حسارت ہو گئی اس کا لمبا ہوتا ہوا بازو ایک دم دوبارہ چھوٹا ہو گیا اور لاش ایک دم بے حصو حرکت ہو کر بستر پر ہی ڈہ گئی اب لاش بلکل بے حصو حرکت اور ساکت ہو چکی تھی سب لوگوں کے چہرے پر خوف سے ہوایاں اڑ گئی تھی مگر مولوی صاحب کی وجہ سے وہ سب حمت باندھے ہوئے تھے مولوی صاحب تھوڑی دیر بے حصو حرکت لاش کو دیکھتے رہے مولوی صاحب چند لمحے کی خاموشی کے بعد گاؤں والوں سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ میت کو گسل دے کر نماز فجر کے تھوڑی دیر بعد اسے دفن کر دینا چاہئے اس لئے گسل کا احتمام کیا جائے لوگ میت کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے مولوی صاحب نے کہا گھبراؤ نہیں اس خبیص نے میت کے جسم کو آزاد کر دیا ہے چند نوجوان ڈرتے ڈرتے آگے بڑے اور انہوں نے میت کو ہاتھ لگا کر دیکھا میت بالکل بے حصو حرکت ہو چکی تھی پھر انہوں نے چار پائی سمیت اس میت کو اٹھایا اور وہاں سے اٹھا کر باہر گسل والی جگہ پر لے کر چلے گئے چند گاؤں کے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے اور کچھ لوگ وہی کھڑے رہ گئے لوگوں نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب یہ آخر معاملہ کیا ہے لاش اس طرح اچانک کیسے اٹھ کر بیٹھ گئی مولوی صاحب نے گہرا سانس لیا اور بولے جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے جو ہمیں بظاہری طور پر تو نظر نہیں آتی اور جو ان ویرانوں اور جنگلوں میں بھٹکتی رہتی ہیں اور موقع پا کر انسان کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتی بلکل ایسا ہی یہاں ہوا ہے اور ہوا دراصل یوں کہ گل بی بی نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا اور پھر گھر سے باہر نکل گئی اور کنڈی بھی نہیں لگائی جب وہ باہر گئی گاؤں والوں کو اطلاع دینے کے لیے تو اس کی غیر مجودگی میں اس ویرانے میں کوئی ایسی بدرو بھٹک رہی تھی جو موقع پا کر میت کے جسم میں گھس گئی اور پھر جب گل بی بی واپس آئی تو اس نے گل بی بی پر حملہ کر دیا مگر شکر ہے خدا کا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے اور ہم نے اپنے طور پر کوشش کر کے اس بدرو کو اس میت کے جسم سے نکال کر باہر کیا بدروہیں صرف انسانوں کو محض تنگ کرنے کے لیے رات کے اس وقت ویرانے اور سناٹوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور جہاں کہیں بولا بٹکا انسان یا تھوڑی عبادی دکھائی دیتی ہے تو اس پر اپنا وار کرنے میں پوری کوشش کرتی ہیں بلکل ایسا ہی یہاں بھی ہوا اگر یہ میت یہاں سے باہر نکل جاتی اس لاش کے مردہ جسم کو اس بدروہ نے استعمال کرنا تھا اور پھر اسے اپنا آلہ بنا کر انسانوں کی بستیوں میں عدم مچا دینا تھا گل بی بی کو ایسے اپنے خامن کی لاش کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا اسے چاہیے تھا کہ فجر کی نماز اور صبح تک کا انتظار کرتی اپنے خامن کی میت کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی اور جب فجر کی نماز پڑھنے لوگ مسجد جاتے تب انہیں اطلاع کرنی چاہیے تھی گل بی بی نے کہا مولوی صاحب مجھ سے واقع غلطی ہو گئی مگر خدا کا شکر ہے کہ آپ بروقت مدد کو پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس عذیت اور قرب سے ہمیں بچا لیا مولوی صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے تمہارے خامن کے فوت ہونے کا بہت دکھ ہوا اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا خدا تمہیں ہونسلہ اور صبر دے تیرے گاؤں والوں کے تعاون سے اس میت کی تدفین کر دی گئی ہے اور پھر کئی روز تک لوگوں میں دہشت چھائی رہی گاؤں کے لوگ خوف زدہ رہے پھر میری نانی بتاتی ہے کہ اس واقعہ کو سننے کے بعد کئی روز تک انہیں نید نہ آئی وہ خوف سے رات کو بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتی کتنی ہی دیر جاگتی رہتی اور اس خوفناک واقعہ کے بارے میں سوچتی رہتی دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل ایمان وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ